آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور ہماری شیف نے فالسے کا جوس بھی بنا لیا ہے اور کوفتہ کڑائی بھی بنا لیا آپ کوفتہ کڑائی کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں جی بڑی انہوں نے زبردستی اس کے اوپر گرنیشنگ کی ہے اور یہ تیار ہو چکا ہے جی بلکل یہ جو ہم نے اس کو بلینڈ کیا تھا تو اس کے بیج مو میں نہ آئے تو میں نے اس کو چھان لیا اور اس کا جو جوس ہے وہ میر آپ کے سامنے چوز بھی دیارے جی اور بڑے زبردست قسم کے ہماری شیف کھانے بناتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی شادیوں کے جیسے ماشاء اللہ آپ کی بھی آگے شادی ہوگی تو آپ خرچے سے کریں گی یا ابھی آپ نے کچھ باتوں کا سبق لیا ہے کہ کئی نہیں میانہ روی سے کر لی جائے ابھی جو سبق لیا اس سے پہلے تو تھا کہ خرچہ خرچہ تھا آپ کیا سوچا آپ نے تھوڑا سا کم کہتے ہیں نا جتنی چادر ہوتنے ہی پیر پھیلانے چاہیں اللہ تعالی یہی ان کا جذبہ رکھے اور ہماری نشست کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا چینج کریں لوگوں کو تو ابھی ایک بچی کو تو ہم نے چینج کیا ہے اور اللہ تعالی اسی طرح رکھے خوشیہ دے ان کو بھی اور فیصل ہماری صدق موجود ہیں جسے کہ انہوں نے ہماری نشست میں پہلی دفعہ تھا اور بڑی خوبصورت ناس سنائی تھی ان سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ نات شریف پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدین و مولانا محمد معدنی جودی والکرم و علیہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم میرے کملی والے کی شان ہی نیرہ علی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگسہ والی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گمبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گمبد ہے اور سنہری جالی ہے قبر کے اندھیر کا اے سعید کیا خطرہ اے سعید کیا خطرہ شمع مصطفی سے ہم نے لولا گالی ہے شمع مصطفی سے ہم نے لولا گالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نیرہ علی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگسہ والی ہے مان اللہ ماشاءاللہ بے شک میرے کمری والی کی شان ہی نیرہ علی ہے ماشاءاللہ بریک سے پہلے ہم شادی کے اس پر بات کر رہے تھے اس پر ہم ضرور جائیں گے لیکن لکٹر آپ پہلے کچھ ریمیڈیز ہیں جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کی ریڈ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے اور لوگ بہت سے علاج کراتے میں بھی ڈرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی ریمیڈی ہے آپ کی باب بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینا پروردکار عالم کا ہی کام ہے اور بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بے شک تو عموماً موٹر سائیکل پر جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کی ریڈ کی ہڈی میں اور خاص کر نچلے والا جو مہرہ عطاس میں تکلیف بہت ہوتی ہے اور وہ مختلف پین کلر وغیرہ لے رہا ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا جبکہ اس کا علاج گھر میں موجود ہے سبز علاچی چھوٹی علاچی وہ آپ لے لیں ایک پانچ گرام اور جناب لے لیں میتھی دانا یہ بھی لے لیں آپ تقریباً پانچ گرام میں تین گرام کے قریبے ایک چٹکی اور ان دونوں کا باریک سفوف کر لیں پورڈر کر لیں اور اس کا وہ آپ لینا شروع کریں سہر میں بھی اور افطار کے بعد بھی تو انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ اگر استعمال کر لیں گے تو اللہ کے قرم سے یہ درد انشاءاللہ ہمشے کے لیے صحیح ہو جائے گا اچھا نزلہ زکام اس وقت میں تو بڑی خطرناک علامت بناوا ہے کسی کو خانسی ہو جائے کسی کو نزلہ ہو جائے ہمارے ہاں فوراں کہتے ہیں کرونا کرالو بھی ایک صاحب تھے میرے میدے میں آج تو اور درد تھا مجھے ہی بولنے کرونا کا ٹیس کرالا تو بھائی ایسا ناک کرا کرے ہیں ہر چیز میں ناڑ رہا ہے نزلہ زکام کے لیے بتائیں کیا کیا جائے دیکھیں نزلہ زکام یہ موسم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جس طرح ابھی ہمارے حافظ نعیم بھائی بھی فرما رہتا ہے کہ جب افطار میں کچھ پکوڑے وغیرے تھوڑا تھا شربت وغیرے لے لیا تو تھوڑا تھا ناک میں اب وہ ہی پینک پھیلی ہوئی ہے ذہنی مریض بنتے جانے ہیں بلا وجہ کے لیے بلا وجہ کے لیے تو آپ کو گھر میں چھنے رکھے ہوتے ہیں بھونے میں چھنے بلکل آپ بھونے میں چھنے لے لیں اور اس کے ساتھ جناب آپ لے لیں کالی مرچ فیل فیل دراہمزی کہتے ہیں تو کالی مرچ گھر میں موجود ہوتی ایک عدد یعنی چھے عدد لینے آپ کو بھونے میں چھنے اور ایک عدد لینے آپ کو کالی مرچ اور ان کو ملا کر آپ افتار کے بعد کھانا شروع کر دیں بس ایک مرتبہ کھائیں دوسرے دن دوسری مرتبہ تین دن کے اندر مکمل دائمی ندلہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور پیٹ کے درد کے لیے بتا دیں جی آج کال بڑا ہو رہا ہے مجھے بھی آج جی ایسے بڑا مہدے میں درد ہے پیٹ کے درد کے لیے بتائیں بیسن کی چیزوں کا کام استعمال لگیں کیونہ وہ کم ہو رہی گیا پریز علاج تو بہتر ہے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے تو احتیاط کریں معاملہ بھی یہی ہے میں ایک تھوڑا سا اگر ایک منٹ دے دیں مجھے مدینہ شریف میں جب ہمارا جانا ہوا اور وہاں سفرہ پہ ہم بیٹے سرکار کی ہیں سترہ دن الحمدللہ میں وہاں رہا تو ایک دن خیال آگئے کہ وہاں گمان پہ ملتا ہے آقا کیا اور کھانے کعبہ پہ گمان پہ ملتا ہے مجھے خیال آگئے کہ ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو پکوڑے کھاتے تھے آقا دستخان میں پکوڑے نہیں ہیں پس ایک صاحب آئے ہوت پوڑ بھراوال لے کر اور میرے بھراوال میں آگے بیٹھے اور انہوں نے میری افتاری کا سمان اپنے پاس رکھ لیا اور وہ میرے آگے رکھ دے کہہ لے کہ آپ یہ کھائیں گے میں دھونتا وہاں رہا ہوں کہ کہاں میرا دل لگے گا آپ کے ساتھ لگ رہا ہے با خدا بتا رہا ہوں اور وہ جب انہوں نے دھگنا کھولا تو گرم گرم تو پکوڑوں پہ ہمارا ہاتھ نہیں رکھتا تو ابھی پیٹھ کے لئے کیا کریں یہ بنائے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تا اس کو خاص کر آپ وہ لوگ جو اس وقت پیٹھ کے درد میں ممتلا ہیں اور گیسز ان کو بند رہی ہیں تو وہ آپ جناب لے لیں یہ جو دھنیا ہوتا ہے گھر میں پاڑر دھنیا یہ پیس لے یا پساوہ ہو تو بہت اچھی بات ہے دو لوگوں کو سو سو گرام کر کے رکھ لیں گھر میں کسی کو بھی پیٹھ میں درد ہو تو سہری جیسے آپ نے سہری کا کانا کہا فوری طور پر آدھا چمچت دے دیں بڑھوں کو اور بچے ہو تو تی سپون نفس یعنی آدھا تی سپون وہ دے دیں پانی کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا اللہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ جی یہ تمام ریمیڈیز ہوتی ہیں اور اس پر آپ چلیں باقی صحت دینے والے اللہ پاک ہیں جہاں میں نے بریک سے پہلے سلسلہ ختم کیا تھا نہیں بھئی شادیوں میں تو بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے الخدمت کا ذرا بتائیں ہمارے لوگوں کو جو وہ شادیاں کراتے ہیں اس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا اور عزت بھی رہ جاتی ہے ہاں اصل میں الخدمت میں ہماری جو کوشش ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر سیگمنٹ میں ہم کام کریں ہیلپ میں ہم بہت جیسے ہمارے ہسپٹلز بھی ہیں کلینکس بھی ہیں میں تھوڑا سا بتاؤں گا بھی جی جی لیکن ابھی آپ نے ان کا پوچھا ہے تو اس میں بھی ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پر لوگ ایک ڈیٹا جمع کرتے ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف وہ لوگ نہ ہوں جو بلکل یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ہوں کہ جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اور پھر ہم ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جب اکھٹی ہو جائے تو پھر ان سے چارج بھی کرتے ہیں کہ بھئی اتنا پیسہ تو آپ ڈالیں کوئی نہیں دے سکتا تو نہیں لیکن ان کا تھوڑا سا تعاون ہوئی اور اس کے مطابق پھر انہی ہی کے پیسوں سے اور کچھ اس میں ہمیں ملانا پڑ جائے اہلِ خیر کے تعاون سے تو ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں شادی کا وہ اجتماعی طور پر نکاح ہوتا ہے اس کا بھی ایک شریعت میں تریتا ہے شاہر اللہ غلط کچھا جائے گا اور نکاح کا خدبہ ایک ہوگا اور اس طرح سے ایک سادگی کے ساتھ ایک اچھے کھانے کے ساتھ جو ہم پہلے سے ایک ارینج کر لیتے ہیں اس میں کہیں پر سو کہیں دو سو کہیں پر پچاس اس طرح جو ہے وہ نکاح منقد ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں یعنی وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ مستحق ہوں لیکن وہ اس میں عزت محسوس کرتے ہیں دیکھیں معاشرے میں اسی طرح کی چیزیں چلانی چاہیے ہیں بلکہ اور اس میں کو ہر چیز کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں صرف یہ ہو جائے کہ یار یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں یا زکاة کے مستحق ہیں اس کے لیے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ذرا سے بہتر ہوتے ہیں وہ جاتے وہ وہاں پر ہچکچا وہ شرمائیں گے بلکل فری کرنا تو ہے ریاست کا کام وہ مطالبہ کرنا چاہیے علاج فری تعلیم فری یہ ریاست کا کام ہے لیکن انجیوز کے معاملے میں اگر فری کر دیں تو بہت اچھا ہے بعض لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے مثلا ہمارے ہاں ایک ہسپتال میں نام نہیں لیتا ہے بہت ہی زبردہ سرویسز دیرہ ہے لیکن جو ذرا سے متمول لوگ ہوتے ہیں وہاں جانے سے قطر آتے ہیں یار کوئی کہے گا کہ ہم تو مستحر ہیں یہ ایک ٹونسیپ بن جاتا ہے ہمارے ہاں کسی لیے الخدمت کا جو موڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نومینل چارجس کے ساتھ تاکہ ہمارا کام بھی چلتا رہے اور وہ سب کے لیے ہو اور یہ نیمہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں اگر کسی چیز پر ٹیگ لگ جانا کہ یہ شاید غریبوں کے لیے ہیں تو ایک بندہ جو تھوڑا بہت کمار ہو چاہتو رائے پہ در جاؤ لیکن وہی آپ والی بات کہ وہ کہے گا کہ جاؤں ماں تو پھر لوگ کہیں گے یا میرے خاندان والے کہیں گے یہ ایک بڑا اچھا طریق ہے اچھا آپ نے کہا ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے تو مجھے ذرا سا بتائیں ہیلتھ سیکٹر میں مجھے تو بتائیں گے ناظرین کو بتائیں ہمارے ہسپیٹل ہیں ہم میں صرف اگر اپنے کراچی کی بات کروں تو ہمارے ہسپیٹلز کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی سرویسیز اسپیشلی میں میری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی گائنیکالوجی میں ہماری سرویسیز اسٹیٹ آف دی آرٹ الحمدللہ ماشاءاللہ اور مطلب میں اس میں عجیب سی بات لگتی ہے لیکن خود میرے چار بچے ہیں ماشاءاللہ والخدمت کے ہسپیٹالوں میں اللہ تعالی نے مجھے دی ہے ماشاءاللہ جو کہا ہم خود کرتے ہیں پھر دوسروں سے بے شک کرواتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے باقی ہر چیز اللہ کے حالے ہیں بے شک اسی طرح سے ہماری کلینکس ہیں اسی طرح سے ہمارے ہیلپ سینٹرز ہیں ہیلپ سینٹرم نے مختلف جگہ میں شہر میں جگہ جگہ بنائے میں کسی کو ویلچئر کی ضرورت ہے کسی کو بساکی کی ضرورت ہے کسی کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے تو وہاں سے ان کی ساری ہوتی ہے ہماری کفن کیریئر کا سب سے بڑا جو مییت گاڑیوں کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے سکوارڈ ہے وہ الحمدلللہ الخدمت کا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم یتیموں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ بھی ہیں وہ تو مجھے آپ کا تاریخہ بہت زبردست ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں چچا خالہ ماں کے ساتھ ہیں بچہ یتیم ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم چار ہزار روپے کا ہم نے کرکھا ہوئے کہ آپ دیں اور گھر میں اس کی کفالت ہوگی اس کے سکول میں ڈائریک ڈیبٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ کریڈٹ ہو جائے گا وہاں پر فیس میں اور اس طرح اور پھر آغوش جگہ جگہ بن رہے ہیں ابھی اب دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں ہمیں ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ڈیگنوسٹک سینٹر یعنی لیبارٹی ہے اور الڈی کام کر رہی ہے اب بالکل ایک ٹریننگ سینٹر بنے گا وہ انسٹیٹوٹ بنے گا جینیٹکس اینڈ ڈیگنوسٹک کا ایک زبردست قسم کا اب یہ کورونا کا ایشو آیا ہے نا کورونا ہی نہیں سائرے وائرسز کا ایشو ہے کہ یا تو وہ بلکل سرکار کے ہیں یا پھر جو ہے وہ انتہائی مہنگی اسپتال ہیں ہم میں باتا ہے تو پھر یہ عام آدمی کے لیے کیا تو عام آدمی کے لیے نومینل چارجز کے اوپر ایسے چارجز کے جس کے ذریعے ہمارا بھی گزارہ ہوتا رہے ہم اب ایک وائرولوجی لیب بنا رہے ہیں اور یہ ہمیں چھ ہفتے کے اندر وار فٹنگ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اہل خیر اس میں ہمیں تعاون کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہوگا تو اس میں ہم سکریننگ بھی کریں گے اب ٹیکنیکل باتیں وہ تمہیں زیادہ نہ جانتا ہوں نہ اتنا بتا سکتا ہوں پی سی ایر مشین ہوگی کوویڈ ٹیسٹنگ کوویڈ ٹیسٹنگ کا مسئلہ یہ ہے کرونا کا کہ اب یہ ٹریولنگ کے لیے ضروری ہو جائے گا اب یہ ملازمت کے لیے ضروری ہو جائے گا تو عام میڈیل کلاس لوگوں کے لیے کم چارجز کے اندر الحمدللہ بھی الخدمتیں انیشیٹیو لیا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ پوری ایک ایسی زبردست ڈیاغنسٹک سینٹر بن رہا ہے جس میں تمام ریڈیالوجی ہوگی ایمرائی سٹی سکین میمو گرام اور ساتھ ساتھ جتنے لیب لیب ٹیسٹ ہیں ہمارا مشین یہ ہے کہ کوئی ٹیسٹ پاکستان کا ایسا نہ ہو کہ جو پاکستان سے باہر جو بھیجنا پڑتا ہے وہ بھیجنا نہ پڑے اس میں الحمدللہ اہل خیر حضرات نے بہت تعاون کیا ہے آگے بڑھے ہیں انہوں نے ہم ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا ہے تو ان سارے سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں پانی کے ہمارے چوالیس پلانڈ ہیں کراچی میں جو ایک روپی لیٹر پہ انٹرنیشنل جو ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے سٹینڈرڈ اس پہ پانی ایک روپی لیٹر اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ فری نہیں بلکہ ایک روپی لیٹر اپنی ظاہر ہے ہر کسی کو ایک مو بھی ہوتا ہے تو آپ نے فلنگ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ جس سیکٹر میں جائیں اور یہی ڈائیورسٹی اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں کام اور سب سے ہمیں جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مستحق تک پہنچانے میں ہمارا جو جماعت اسلامی کا نیٹ ورک ہے نا تنظیم کا وہ کام کرتا ہے کہ کس آدمی کو گراس روک لیویل کے اوپر پہنچانا ہے انجیوز کے ساتھ ڈرابیک کیا ہے ان کے صرف وہ لوگ ہیں جو ورکرز ہیں جو پیڈ ہیں ہمارے پاس پیڈ ورکرز تو ہماری ضرورت ہے لیکن جو رضاکارنہ کام کرنے والے لاکھوں کی دادواد میں پاکستان میں رضاروں کراچی ابھی دیکھیں ہر سنٹر پہ جہاں پر ہماری راشن کی تقسیم تھی وہاں سے ہم تقسیم نہیں کر رہے تھے صرف بنا رہے تھے سیکڑوں ہمیں کارکن ملے یوت ملے جو یہ سارے کام کر رہے تھے الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے بس میں ایک اپیل لوگوں سے ضرور کرتا ہوں مشکل آئے تو جماعت اسلامی ہوتی ہے پریشانی ہو تو جماعت اسلامی ہوتی ہے تو لوگ بھی جو ہے نا زمامے کار انہی کے ہاتھ میں دینا جو آپ کو مشکل میں کام آنے ہو یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم خدمت کا کام لوگوں سے یہ لے کر نہیں کرتے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ دے گا یہ تو اللہ کی بات کر رہے تھے ان کے ذرف پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دے یہ تو ایک پولٹیکلی بات ہو جائے گی اس پر میں تو نہیں پڑھو گا لیکن جو الخدمت کی بات ہے اور ابھی مجھے اور بھی باتیں پتہ چلیں اس سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو میں بات بلکل کہنے کو تیار ہوں کہ الخدمت بہت اچھا کام کر رہے اور بھی ادارے اچھا کام کر رہے الخدمت بہت پرانا ادارہ ہے بہت اچھا کام کر رہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اور مضبوط کرے پولٹیکل پارٹی کی بات ہے ابھی آج بات نہیں ہوگی اور میں کچھ نہیں بولوں گا کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا تو میں نے کب کا ووٹ دے نہیں نہیں میں تھے جنرل اپنے دور پر کہہ رہا ہوں اچھا بات ہوتی ہے رحمت کی کیوں کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں لیکن میں یہ سنتا ہو بیٹی رحمت ہے بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں کہ بیٹی نہ ہو لیکن ہمارے ہاں ایک الفاظ ہے کہ بیٹی رحمت ہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی جو پیاری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ تو زہر اتالہ اور بھی بیٹی ہیں لیکن فاطمہ تو زہر اتالہ ان کی شان و عظمت کو اگر آپ دیکھیں تو میرے آقا جب سفر محراج سے واپس آئے تو ایک خوشبو تھی جنت کی تو وہ خوشبو جو ہے نا دنیا میں نظر نہیں آتی تھی تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ الرحیم جب آپ کی جو ولادت کا دن آیا اور جب آپ کو سنگا تو جو جنت کی خوشبو تھی وہ آپ سے آتی تھی تو بیٹیاں کیوں رحمت ہیں کہ یاد رکھے گا اللہ تعالی نے بیٹیوں کو اتنا بڑا مقام دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور انہیں وہ اچھی پرورش کرے اور ان کے اچھی جگہ نکاح کر دے تو اللہ تعالی مقام کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے اپنی جنت کو واجب پر آدھ دیتا ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ یاد رسول اللہ اس کی دو بیٹیوں فرمایا اس کے لئے بھی یہی ہے فرمایا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو پھر اس کے لئے کیا ہے رحمت کیوں ہے بیٹی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالی اس بیٹی کے بدولت جو باپ کما رہا ہوتا ہے اللہ تعالی اس میں برکت آتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ویسے تو بیٹے بھی ساتھ دیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ باپ کو انصیت جو ہوتی ہے بیٹی سے کیوں ہوتی ہے اللہ تعالی نے باپ کے رسل میں جو اضافے کا سبب بنتا ہے وہ بیٹیاں بنتی ہیں تو اس لئے بیٹیوں کا یہ مقام مرتبہ ایک بات میں آپ کا کوئی ہے جو رحمت ہے نا یہ رحمت بیٹیوں کے لئے بھی رب نے استعمال فرمایا یہ رحمت اللہ کے گھر میں جانے کے لئے اللہ محفظ اللہ یا بابا رحمتی کا کہ یہی لفظ رحمت کا اپنے دروازے کھولنے کے لئے رب نے بیان فرمایا یہی رب اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصفاق بھی فرمایا تو یہ رحمت اتنا پیارا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا انعام ہے یہ لفظ ہے کہ اللہ نے اس رحمت والے لفظ کو صرف اپنے پیارے حبیب کے لئے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لئے بھی اور یہی لفظ اللہ نے اپنے پیارے والد جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو والد ہیں ان کی بیٹیوں کے لئے اللہ نے اللہ تعالی مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ایک ہم بات سنتے ہیں کہ جی کوئی گناہ گار ہو جاتا ہے لوگ بہت گناہ کرنے لگتے ہیں تو رحمت کے دروازے بند جوتا ہے صرف محاورے کے طور پر بھی گھر میں سنتے ہیں کہ یہ اتنا گناہ نہ کرو کہ جی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ایسے یہ یہ صحیح بات ہے بلکل یہ بات ہے اللہ تعالی مختصر ہے اس کو ذرا بیان کریں بات یہ کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت بند آنا دیکھ لی تو یہی بات ہے کہ جب انسان کو موت نظر آ جاتی ہے تو اللہ تعالی وہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے جب اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالی سے معافی مانگ لو اللہ تعالی سے توبہ کر لو اور آج بھی یہ کے لئے مثال تو روپہ اگر کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو اسے ابھی موت کا تو یقین نہیں ہے کہ ایک دن موت آ جائے گی تو اللہ نے چودہ دن وہ پریشان ہوگی اب تو میری موتی موتی بھائی چودہ دن دیئے سات دن دیئے تو اللہ تعالیٰ توبہ دو کر بلکل جی یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے اور نشست کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں اور آپ کو بتا سکیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون سا وقت ہماری موت کا وقت ہو تو جو وقت ہے اس کو استعمال کیجئے توبہ کیجئے رحمت کشرا ہے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت برس رہی ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میں سے کتنی لوٹ سکے اور اگر نہ رحمت حاصل کر سکے تو ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے کچھ حاصل نہ کیا تو یہ وقت بہت اہم ہے اس کی قدر کیجئے نعیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس نشست میں تصریف لائے آپ کا آنا بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے آپ سے کیا حصیت ہے لیکن آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ہماری نشیات کا وقت قتم ہوا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ ایک سے تین میں ملاقات ہوگی اپنے میزبان سید شہریار آسم کو اجاز دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی